اسلام علیکم اور جب اللہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا دنیا والے کیا کہتے ہیں جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اسباب بننے میں دیر نہیں لگتی معاملات کیوں سیدھے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا بس ضرورت ہوتی ہے اللہ پہ یقین رکھا جائے اللہ کی مسئلتوں اور حکمتوں کو دل سے تسلیم کیا جائے چاہے حالات جتنے بھی خراب ہو مایوس نہیں ہونا دعا کرنا نہیں چھوٹے حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا یاد رکھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے دعا کبھی بھی عام نہیں ہوتی ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے دعا کی کیا اہمیت ہے دعا کے بارے میں اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں جب اس کا کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کو حیات دی ہے وہ اس کو خالی اور نامراد لٹا دے یہ بات پتہ ہے کیا بتاتی ہے اللہ اگر دعا کے توفیق دیتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اس نے اپنے بندے کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہو اللہ تعالیٰ کے خزانے لا محدود ہیں آپ دعا کر رہے ہیں آپ کو توفیق مل رہی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا آپ کی تو ہوگا بلکہ یقین کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نصیم میں کوئی بہتری لکھی ہے تو دعا مانگتے رہی ہے اللہ سے جھوڑے رہی ہے اپنے اس دل کو خالی چھوڑ دوگے تو یہ وسوسوں کا گھر بن جائے گا مایوسیاں آ کر دیرہ ڈال دیں گی غم تمہائی دل کا رہائش بن جائے گا تم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو یقین توقع سفر کو اپنے دل کا مقین پناو اپنے دل کو قرآن کی روشنی سے آج نہ کرواؤ اللہ بھی تمہائی دل کو سکوڑ دے دے گا